کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں چک نالنڈ کی لائف کے بارے میں جو ایک آئیلنڈ میں پھاس گئے تھے اور چار سال تک اس میں رہے کہانی کمپنی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم چک کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کام میں بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں آفیسرز چاہتے ہیں کہ ہر کوریئر ٹائم پر پہنچے اس سلسلے میں وہ آوٹ آف کنٹری ویزٹ کرتے ہیں جہاں ان کی برانچز ہوتی ہیں اور ایمپلائز ان کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹائم کی قیمت کا اندازہ بتاتے ہیں چک کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اس کا نام کیلی ہوتا ہے ان کا ریلیشنشپ کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں مگر بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے کرسمس بھی قریب ہے اور چک کو ملائشیا کام پڑ جاتا ہے اسے کمپنی کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے چک کیلی سے کہتا ہے میں نیو یئر پر ضرور آ جاؤں گا کیلی کہتی ہے میں کرسمس کیسے گزاروں گی چک اسے منا لیتا ہے چک اور کیلی ایک دوسرے کو کرسمس کا توفہ دیتے ہیں کیلی چک کو ایک گھڑی دیتی ہے اس میں کیلی کی تصویر ہوتی ہے اب چک ملائشیا کے لیے نکل جاتا ہے اور راستے میں ہی بہت توفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے اور یہ پلین کمپنی کا پرسنل ہوتا ہے پلین میں چار لوگ اور بھی ہوتے ہیں اور یہ پلین ایک پیسیفکوشن میں گر جاتا ہے اور ان میں صرف چک ہی بجتا ہے سمندر کا تیز توفان چک کو بہا کر لے جاتا ہے اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کشتی پر ہوتا ہے اور آس پاس کچھ نہیں ہوتا وہاں چک پریشان ہو جاتا ہے وہاں چک بہت آوازے لگاتا ہے مگر کوئی انسان کا نام و نشان وہاں نہیں ہوتا اب وہ زمین پر بڑا سا کر کے ہیلپ لگ دیتا ہے تاکہ اوپر سے گزرتا کوئی پلین اسے دیکھ کر اس کی مدد کو آ جائے رات بہت ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اگلے دن وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نے ریت پر ہیلپ لکھاتا وہ مٹ جاتا ہے اب وہ لکڑی سے ہیلپ لکھتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کوئی اسے ڈھوننے ضرور آئے گا اور اس نشان کو دیکھ کر وہ اس جگہ آئیں گے اب چک کو بھوک محسوس ہوتی ہے اور کمپنی کا جو بھی سامان بہ کر آتا ہے اس میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوتا اب چک کو کسی چیز کی آواز محسوس ہوتی ہے جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک ناریل زمین پر گرتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ناریل کی ہی آواز ہے اب پینے کے لیے اسے ناریل پانی کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا وہ اسی کو پی کر گزارا کرتا ہے چک کو یہاں تین دن گزر چکے ہیں سمندر میں پتھروں کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے اب وہ اپنی پین کو آدھا کاٹ کر اپنے پاؤں میں لپیٹ لیتا ہے تک کہ اس کے پاؤں میں درد نہ ہو اور اسے وہاں ایک بہت انچی چھوٹی نظر آتی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اس پر ضرور چڑے گا جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اوپر چڑھ سکتا ہے اور اندازہ لگا کر وہ چھوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اسے اوپر سے سمندر میں کوئی چیز تیرتی ہوئی نظر آتی ہے جب وہ واپس نیچے آتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے پلین کے پائلٹ کی ڈیڈ بوڈی تھی وہ بہت روتا ہے اور اسے دفنانے کا انتظام کرتا ہے مگر وہ دفنانے سے پہلے اس کے جوتے اور ٹارچ رکھ لیتا ہے اب وہ اسی آئیلینڈ میں زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا تھا وہ پتوں پر گری اوس کو پی کر گزارا کرتا ہے وہ مچھلی مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے اسے کھانے کیلئے ناریل پانی اور رات کو پتوں پر گری اوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا وہ اسی کو کھا کر گزارا کرتا ہے اب رات کے وقت اسے سمندر میں ایک شپ نظر آتا ہے اسے دیکھ کر وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے ٹارچ کی لائٹ آن کرتا ہے مگر اتنی دور سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگلے ہی دن وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ائر بوٹ ہے وہ اس میں بیٹھ کر بیچ سے نکل جائے گا وہ جان گیا تھا کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے اب جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لہریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان کی رفتار کی وجہ سے وہ سمندر میں گر جاتا ہے اسی دوران اس کے پاؤں پر چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بھی بہت نکلتا ہے اب چک واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے اور اب اسی دوران باری شروع ہو جاتی ہے اسے ایک غار دکھائی دیتا ہے وہ رات گزارنے کے لئے اس میں چلا جاتا ہے اور ٹارچ آن کر لیتا ہے اور ساری رات ٹارچ آن رہنے کی وجہ سے اس کی بیٹری بیلو ہو جاتی ہے اب روشنی کے لئے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا کوئی یہ تک نہیں جانتا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں اب وہ واپس آتا ہے اور کمپنی کے سامان میں اسے کچھ چیزیں ملتی ہیں ایک اسے جوتے ملتے ہیں جو سکیٹنگ کے لئے ہوتے ہیں اس کے نیچے بلیڈ لگا ہوتا ہے وہ اس سیناریل کو آرام سے پھار لیتا ہے اب وہ کسی بھی چیز کو کار سکتا ہے اب وہ ایک لکڑی کو کارتا ہے اور نوکیلی سے بنا لیتا ہے اور مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے وہ مچھلی کو کچھا تو نہیں کھا سکتا اسی لئے وہ آگ جلانے کی بے حد کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتا اب چک کو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر میں دو لکڑیوں کو رگنوں تو شاید میں کامیاب ہو جاؤں اور ایسا ہی ہوتا ہے اسے کامیابی مل جاتی ہے وہ پہلی بار اتنا خوش ہوا ہوتا ہے بیچ پر آنے کے بعد چک کو وہاں جو سامان نظر آتا ہے کمپنی کا اس میں ایک فٹبال بھی اسے دکھائی دیتا ہے اس پر چک کا بلڈ لگا ہوتا ہے وہ اس کو ہاتھ سے آنکھ ناکھ اور ہونٹوں کی شیٹ دیتا ہے اس کو ایک چہرے میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا کر اس سے باتے کرتا ہے اور اسے آگ کے پاس خوش کھونے کیلئے رکھ دیتا ہے اور اس کو ویلسن کا نام دیتا ہے اب وہاں پر چک کا ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے اس کے دانت کا درد یہ بہت پرانا درد ہے مگر اس نے کبھی چیک اپ ہی نہیں کروایا اب چک نے اسے توڑنا ہے اور وہ توڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اسے چار سال ہو جاتے ہیں آئیلنڈ پر چار سالوں میں وہ اس جگہ جینا سیکھ لیتا ہے اس کا ہلیہ بگڑ چکا ہے اس کے سر اور موں کے بال بہت بڑے ہیں اور وہ بہت تمزور دکھائی دیتا ہے اسے اتنا تجربہ ہو گیا تھا وہ دور سے ہی ڈنڈا پھینک کے مچھلی کو پکڑ لیا کرتا تھا چک کی دوستی ویلسن سے کافی ہو گئی تھی وہ اس سے کافی باتیں کرتا تھا اب ایک دن مچھلی کھا رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک آواز آتی ہے چک دیکھتا ہے تو وہ ایک سٹیل کی شیٹ ہوتی ہے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ یہاں سے نکل سکتا ہے وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لہرے اسے جانے نہیں دیتی اب وہ ناریل کی لکڑی کارٹ کارٹ کر ایک بوٹ تیار کرتا ہے اور سٹیل کی شیٹ اس کے آگے لگاتا ہے حالانکہ بوٹ تیار کرنا آسان نہیں تھا اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب ہوائیں کم ہوں گی تو وہ نکلنے کی کوشش کرے گا اور شیٹ کو وہ بوٹ کے آگے لگاتا ہے تاکہ جب وہ بوٹ میں بیٹھے تو شیٹ کی مدد سے پانی کو دھکیل سکے اور وہ آگے جا سکے چک ویلسن کو اندر رکھتا ہے اور نکل جاتا ہے راستے میں بڑی بڑی لہروں کا مقابلہ بھی کرتا ہے مگر ابھی بھی وہ سمندر باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ زمین کب آئے گی چک کے اندر ایک امید تھی کہ شاید اب وہ گھر پہن جائے گا مگر یہ سب آسان نہیں تھا سمندر میں اسے بہت برے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں کھانے کا گزارہ تو وہ کر لیتا ہے کھانے کے لیے مچھلی اور پینے کے لیے بارش کا پانی جمع کر لیتا ہے بارش کا پانی جمع ناریل میں کرتا ہے اس نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور بچا کر رکھتا ہے تاکہ مشکل میں وہ اس کے کام آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چک کا بال اس کا ویلسن فرینڈ پانی میں گر جاتا ہے اور جب اسے معلوم ہوتا ہے وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے اب وہ پانی میں کود جاتا ہے اور ویلسن کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ ناکام ہو جاتا ہے اور واپس بوٹ میں آنے کے بعد وہ بے حد روتا ہے ویلسن نے اس کا چار سالوں میں بہت ساتھ دیا تھا چک کے لیے وہ ایک فٹبال نہیں تھا وہ اس سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا اسی لیے اس کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے اب چک بہت دنوں کے سفر کے بعد تھک چکا تھا اور ایک شپ اس کے آگے سے گزرتا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے چک واپس آ چکا تھا واپس آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سب بدل چکا تھا اس کے دوست اور گھر والے سمجھے تھے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے گرر فرنڈ کیلی جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے وہ شادی کر چکی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے چک اس سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور گلے سے لگا لیتی ہے اب کیلی شادی شدہ ہے اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا اور ان کے راستے الگ ہیں چک کو کیلی نے جاتے ہوئے جو گھڑی دی تھی وہ اسے واپس کر دیتا ہے کیونکہ وہ کیلی کی فیملی گھڑی ہوتی ہے اور اس گھڑی کی تصویر اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیلی اسے کہتی ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ضرور آوگے چک اسے سوری بولتا ہے اور جانے لگتا ہے کیلی اب بھی چک سے پیار کرتی ہے مگر اس کی اپنی فیملی ہے اس لیے وہ نہیں جا سکتی کیلی کے پاس چک کی دی ہوئی ایک گاڑی ہوتی ہے وہ اسے واپس کر دیتی ہے اور چک اس گاڑی کو لے کر چلا جاتا ہے اور کیلی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بہت دکھی ہوتی ہے وہ چک کو بلاتی ہے اور وہ بھاگ پڑتی ہے چک بھی واپس آ جاتا ہے اور گلے ملتے ہیں کیلی اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم زندہ ہو اور مجھے یقین تھا کہ تم واپس ضرور آوگے مگر سب کے فورس کرنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑا مجھے شادی کرنی پڑی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں چک کیلی کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اسے اس کے گھر چھوڑاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر خراب ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چک اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے بیچ پر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی میں پھانسی لینے والا تھا مگر مجھے کیلی کا خیال آ گیا تھا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے اور آج جب میں واپس آیا ہوں تو اسے کھو چکا ہوں وقت نے کیلی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا راستہ چون لے اور اس نے شادی کر لی اب چک اکیلا رہ گیا تھا لیکن زندگی کو آگے جانا ہی ہوتا ہے اور انڈ میں یہ ہوتا ہے کہ چک کے پاس ایک پیکیج ہے جو وہ آئیلنڈ سے بچا کر لاتا ہے پلین ڈوبنے کے بعد بہت سے پیکیجز کنارے آ جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ وہ گھر جانے کے بعد کھولے گا مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ پیکیج کو واپس کرنے آتا ہے مگر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور وہ ایک نوٹ لکھ کر دروازے پر رکھ دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے چک کو اب ہم ایک کچھے راستے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں وہ میپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے تو ایک لڑکی آتی ہے اور اسے راستہ بتاتی ہے اس کی گاڑی پر بھی وہی ونگز کا نشان ہوتا ہے جو پیکیج پر ہوتا ہے اب چک اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ اسی گھر جاتی ہے جہاں چک نوٹ لکھ کر رکھایا تھا اور اس نے بھی اپنا پارٹنر کھو دیا ہوتا ہے اب چک اور بیٹی نہ ہو سکتا ہے فیوچر میں مل جائیں چک کی آنکھوں میں ایک امید ہوتی ہے اور فرم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے